بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا خوش آمدید صبح کا موسم ہے بڑا پیارا ہے بڑا سوہانے موسم ہے جو کہ ابھی دھوپ تو نکلنا شروع ہو چکی ہے اب یہ دھیرے دھیرے دھوپ بڑھتی جائے گی پھر یہ تو بہر تک چالیس جگری تک بھی پہنچ جاتی ہے آج میں اپنے فارم آؤس پر آیا ہوں جو کہ میرے بھائی جاننے کہا تھا بھیج لگانے کا وقت آ چکا ہے تو کھیتوں کی تھوڑی صفائی کر دی جائے کھیتوں کو بنا دیا جائے تاکہ بھیج لگانے میں تھوڑی جلد سے جلدہ آسانی ہو جائے تو وہی سب میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے فارم آؤس کا کیا حالات ہے تو میں آپ کو اپنے فارم آؤس دکھاتا ہوں کہ کھیتوں میں کیا حالات ہے اور اتنی گرم پڑھنے کی وجہ سے مٹیا کس حالات تک پہنچ چکی ہے مٹی سوک کر ایک دم کڑی ہو چکی ہے پہلے تو اس میں چھوٹی چھوٹی گھاسیں ہیں یہ سب گھاس نکالنے پڑے گی اس کے بعد اس کو تھوڑا ہوڑے سے اس کو صحیح کرنا پڑے گا اس کے بعد اس میں پانی لگائی جائے گی پانی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی پھر سے ہوڑے سے صحیح کرنا جائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بیچ پڑے گی اس میں دھان کی سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں کہ جتنی گھاس ہے وہ سب پہلے نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی گھاسیں ہو چکی ہے یہ سب کتنی بڑی بڑی گھاس ہو چکے جو کافی دنوں سے آئے اور یہ رکھا ہوا ہے ہمارا پھاوڑا اسی سے ہم صحیح کریں گے اور ہماری یہاں پہ خورپی بھی رکھی ہوئی ہے اور اسی خورپی سے ہم یہ گھاس کو اور ان سب چیزوں کو یہاں سے وہاں تک یہ خیت کو صفائی کرنا اب اسی کو ہم جل صفائی کریں گے کتنی بے کیوں گ storms اب اسی کے درے لینے موسیقی ماشا اللہ سے دیرے دیرے ہم گھاس نکال کو اس کو ساری گھاسیں ہیں کبھی چھوٹی چھوٹی گھاس ہے شبکو نکال کے ہم جل سے جلد اس کھیل کو بنانے دکھوک کرے گے کافی دنوں کے بعد اس فارم پر آئی ہوں اپنے میرے بہیس بھی رہے ہے سب چیزیں ہیں آپ کو انشاءاللہ دیرے سب دیکھا ہوں لیکن اتنے دنوں بعد آیا ہوں تو اتنے زیادہ گندگی ہے خیتوں میں ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے اتنی گھاس بہت ایک косme کافی ٹائم لگ سکتا ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں ساری چیزیں مکاروں گا یہاں کو سفائی کروں گا اب روز آنے یہاں تو آتا نہیں تھا اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے روز آنے کا روز آنوں گا یہاں پر سارے حسن ہلکی ہلکی دھوپ بھی آنے لگی ہیں کیونکہ اب پسینے تو ہونے لگے گرمی کے احساس تو ہو راب کی گرمیاں بڑھ رہی ہیں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے پہلے دھوپ آنے پہلے پہلے ساری سفائیاں کر کے یہاں سے چلو کیونکہ جب زیادہ گرمی پڑھنے لگتی ہے تو تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہونے لگتی ہے اور اس ٹائم تو گرمی لگوک 30 ڈگری سیلسیس کے قریب ہے اور دوپیر ہونے ہونے تک 42 تک پہنچ جاتی ہے جو کی کافی حد پہلے گرمی کی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ابھی تو یہ صبح کو سہانا محسن تھا سوچا کہ جلدی جلدی ہے کچھ دور کی تو صفائی ہو چکی ہے تھوڑی دور کی اور باقی ہے جو کہ کچھ دیر میں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی یہاں تک کی تو صفائیاں ہو چکی ہے یہ چاروں طرف کی صفائیاں ہو چکی ہے اور باقی کی یہاں سے کچھ آگے تک وہاں تک گھاز جہاں تک دکھ رہی ہے آپ کو وہاں تک کی صفائی کرنی باقی ہے ابھی تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی سے جلدی کوشش کروں گا کہ وہ سب بھی ہو جائے کیونکہ وقت بھی بہت کم بچا ہوا ہے اگر دھان کی بھی لگ جائے گی تو پھر اس کی رپائی کرنے بھی آسانی ہوگی نہیں تو لیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو تو معلوم ہے جو سویا وہ خویا تو بھئی سونا کم ہے کرنا زیادہ ہے سو کے تو کچھ حاصل نہیں ہوا وہ بھی دیکھ لیا وہ بھی آزما لیا اب کرنے کا ٹائم ہے تو اب کر لیتے باقی اللہ مالک سوچا ملوحات موسیقی 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 ہے اور کافی دھوپ بھی بڑھ چکی ہے اب ہم سیدھا چلیں گی گھر پیاس بھی لگی ہے بھوپ بھی لگی بہت تیز کی صبح سے کچھ ہے نہیں تھی اور سیدھا یہاں پہ چلے آئے تھے نماز کو یہاں سے سیدھا ہم جائیں گے گھر کو انشاءاللہ جو کام بچ چکے ہیں انشاءاللہ وہ کل سے ہوں گے اب میں کل پھر آؤں گا صبح صبح اب کافی زیادہ ہو چکی ہے دھوپ اور گرمی بھی ہونے لگی ہے اور پیاس بھی لگنے لگی ہے انشاءاللہ کلا باؤں گا باقی جو کام بچ گئے ہیں گھاس تو پوری نکل گئی اور اس کی خدای بھی کر دی ہے میں نے سار کھیت کی خوڑے سے اور پھر اس کے بعد اب اس میں پانی ڈالنا باقی ہے پانی ڈال کے پھر بھی چوچ ڈالیں گے بھائی جان اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ابھی تک اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کردیں انشاءاللہ فتن ملوزا نیکش ویڈیو پسند آئی تک کے لئے خدا روز